ارشاد فرماتے ہیں ابو بقر اس کو بھی ماننے کے لئے تیار ہے گویا برادران قرامی قدر حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ آپ نے اس طرح ذات مصطفیٰ علی تحید اور سنہ کے ساتھ محبت کی اس طرح حضورﷺ کے ساتھ پیار فرمایا اور یاد رکھیں برادران قرامی قدر حضرت سیدنا صدیق اکبر آپ کا حضرت علی مرتضی کے ساتھ کیا تعلق ہے حضرت علی مرتضی شید خدا اصد اللہ مشکل کشا آپ نے اپنے دور خلافت کے اندر اعلان فرمایا آپ نے فرمایا لوگوں اشجہن ناس آپ نے فرمایا سب سے زیادہ بہادر کون ہے آپ کی ریایہ کے لوگوں نے عرض کی حضورﷺ آپ سب سے زیادہ بہادر ہیں آپ شید خدا ہیں آپ اصد اللہ ہیں حضرت علی مرتضی رضی اللہ عنہ آپ نے فرمایا لوگوں میں نے مانا میں شیرِ خدا ہوں میں نے مانا میں عصد اللہ ہوں میں مانتا ہوں میں سب سے زیادہ بہادر ہوں لیکن لوگوں میں اللہ کی قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں مجھ سے بھی زیادہ ایک بہادر اور طاقتوار انسان اس قائنات کے اندر موجود ہے اور ساری ریایہ عرض کرتے ہیں صحابہ عرض کرتے ہیں امیر المومنین پت لائیے آپ سے زیادہ بہادر کون ہے ہم نے تو سنا ہے مشکل کشاپ ہیں شیرِ خدا آپ ہیں آپ سے بڑھ کے بہادر کون ہو سکتا ہے حضرت علی مرتضی رضی اللہ عنہ فرمانے لگے جس وقت مسلمانوں اور کفار کے درمیان مارکہِ بدر ہو رہا تھا جنگِ بدر ہو رہی تھی جس وقت جنگ کی ابتدا ہونے لگی سارے صحابہ کے اندر یہ آواز بلند کی گئے صحابہ لوگوں کون ہے جو آج ذاتِ مصطفیٰ کا پیرادار بنے گا کون ہے جو آج میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی نگہداشت پرمائے گا کون ہو حضور کا چونکی دار بنے گا کیونکہ دونوں ترہا رڑائی ہو رہی ہوگی حضور اپنی منصف پر دشریف پر آہوکا لڑائی کو بلاحظہ پر آ رہے ہوں گے کون ہے جو ساتھ مصطفیٰ کی چونکے داری کرے گا سارے مجمع کے اندر سناٹہ ہے سب سے پہلے اب بکر کوئی انسان ہے جنہوں نے دونوں ہاتھ ملند کیے دونوں ہاتھ ملند کردی عرض کرنے لگے اوہ صحابہ میں اب اس وقت لینا کر رہا ہوں کہ اس موقع پہ اگر جاند کا آخری قطرہ بھی مہانہ پڑ جائے میں سمجھوں گا یہ سودا کھاٹے والا نہیں ہے یہ سودا کھا سارے والا نہیں ہے کیونکہ اگر میں سار کے اندر سام سے نصف آیا جانس دلائے تو اس بدر کے مارکے میں حضور کی ذات کی جو گنات کرتے ہوئے کھون کا آخری قطرہ بھی بہایا جانس دلائے